جے گرو جی شکرانہ گرو جی انانتم انانتم شکرانہ آج میں نے جب آرتھی کی تو میرے گھر میں دیا جلایا اور دے کی لو اتنی بڑی ہو گئی مانو جیسے گرو جی نے چمتکار کر دیا ہو شکرانہ گرو جی گرو جی کہتے ہیں کہ پورے دن میں تم نے اگر کسی ایک چہرے پہ بھی ہسی لادی تو تمہارے سارے کرم موقع فل تمہیں مل جانا ہے گرو جی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نراش نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے اور کسی گریب کے بھی چہرے پہ مسکان لاکر جو اندر ایک اندرونی خوشی ملتی ہے وہ بڑا اچھی فیلنگ دیتی ہے اور گرو جی ہمیں بلیس کرتے ہیں کہ ہمیں اس لائق سمجھا میرے مہاراج نے کہ میں کسی کے چہرے پہ کھنسی لا سکی اور آج تو میرے گھر میں خوش شاکشات گرو جی کے درشن ہو گئے میری لو اتنی سندر ہو گئی آرتی کرتے وقت مجھے بڑا اچھا لگا گرو جی نے مجھے بلیس کیا جائے گرو جی شکرانا گرو جی شکرانا شکرانا انتم شکرانا آپ ہمیں ایسے ہی بلیس کرتے رہنا اور جیسے مجھے بلیس کیا ہے ساری سنگت کو بلیس کرنا اور سبھی سنگت کے گھر کی جو بلیسنگ ہے سبھی کو دینا اور سب کو خوش رکھنا آپ نے جیسے مجھے خوشی دی سبھی کو خوشی پردان کرنا اور سبھی کو اچھے مارک پہ جانے کا راستہ دکھانا صرف گرو جی آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا گرو جی کی شرن میں جو گیا وہ گرو جی کا ہو کے ہی رہ گیا میں نے بھی گرو جی کو اپنایا اور گرو جی کو اپنا کر ایسا لگا جیسے میں نے دنیا جہان کی خوشی پالی جائے گرو جی شکرانا گرو جی شکرانا شکرانا گرو جی جب بھی میں آپ کے سروپ کے پاس بیٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کتنا بوجھ ہلکہ ہو گیا میں کتنا سکون پاتی ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آنکھ کھولتی ہوں تو بھی میں آپ کے سروپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں جب میں سونے جاتی ہوں تو بھی میں آپ کے سروپ کے سامنے ہی ہوتی ہوں اور جب میں کھالی ٹائم میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں بھی تب بھی گرو جی کے سروپ سے ہی باتیں کرتی ہوں یقین مانیے سنگت جی جتنا گرو جی سن سکتے ہیں کوئی نہیں سن سکتا آپ کی اور جتنا آپ کو بھاگش حالی گرو جی بنا سکتے ہیں کوئی نہیں بنا سکتا اس لئے گروہ جی کے پاس جائیے گروہ جی کے پاس بیٹھئے اپنے سارے دکھوں کا نیوارن کیجئے جتنی بھی آپ کے مند میں دکھ ہیں سب گروہ جی کو سنائیے گروہ جی سب کو بلیس کرتے ہیں سب کے دکھوں کو کاٹ دیتے ہیں اور انہیں ایک خوشحال جیون پردان کرتے ہیں میری جرنی بھی گروہ جی سے ایسے ہی شروع ہی اور دیکھئے آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں بہت بلیسٹ ہوں آج میں نیروگی ہوں میں گروہ جی کے پاس جب بھی جا کے کھڑی ہوتی ہوں تو بہت اچھی سی فیلنگ آتی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ شکرانہ جتنا بھی میں شکرانہ کروں وہ بھی کم ہے گروہ جی کے لئے جتنی بھی بلیسنگ دیں وہ بھی مجھے کم ہے ایسے لگتا ہے کہ بس گروہ جی مجھے بلیس کرتے رہے اور میں گروہ جی کی بلیسنگ لیتی رہوں یہ ہسمک ہوا چہرہ مجھے اتنا سکون دیتا ہے اتنا خوش کر دیتا ہے کہ بس گروہ جی کے روپ میں مجھے کتنا بڑا گوڈ فادر ملی گیا میں دوست کی کمی پوری کرتے ہیں فادر کی کمی بھی پوری کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو صرف گروہ جی مل گئے تو گروہ جی ہی آپ کے لیے بیسٹ ہے جے گروہ جی شکرانہ شکرانہ ننتم شکرانہ میرے مالک میں جتنا شکرانہ کروں وہ بھی کم ہے کیونکہ شکرانہ جتنا بھی کر لو گروہ جی کے لیے وہ کم ہی پڑے گا جتنا گروہ جی نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جتنا گروہ جی دیتے ہیں وہ کوئی اور بھی نہیں دے سکتا بڑے مندر جانا ہو یا نہ جانا ہو لیکن گروہ جی کے صورت کے سامنے اگر آپ نے ساری بلیسنگ لینی ہے تو گروہ جی کو شکرانہ کرتے رہیے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ شکرانہ ننتم شکرانہ شکرانہ میرے مالک آپ نے مجھے سلائق بنایا کہ میں ساری چیزیں بھول کے آپ کے سامنے ساری چیزیں کہہ سکتی ہوں اور اتنی ہمت دی کہ آج جو بھی میں کچھ ہوں صرف آپ ہی کی بدولت ہوں آپ سے ہی مجھے ہمت ملتی ہے ساری پریڑنا مجھے آپ سے ملتی ہے آپ کے پاس بیٹھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا جہان کی خوشیاں میں نے پالی جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ میرے مالک شکرانہ 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 رنتم شکرانہ